استغفار پڑھیں آپ کا اثرت سے اور رب تعالیٰ ہر طرح کی مشکل سے آپ کے لئے نکلنے کا راستہ ضرور بنا دے گا انشاءاللہ اسلام علیکم کیسی ہے جناب میری پیاری سی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے اور میری وہ تمام بہن بھائی جو کہ دروشریف اور استغفار کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد بہت موٹیویٹڈ ہیں اور انہوں نے کچھ questions پوچھے تھے کچھ ان کو confusion ہو رہے تھے تو میں نے کوشش کیا کہ اس ویڈیو کے اندر جو ہے نا وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے میں جواب دے سکوں اگر اس کے علاوہ بھی کوئی بھی اور questions ہو تو آپ comments میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا آپ انسٹا پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ next ویڈیو کے اندر جو ہے میں اس کا answer بھی جو ہے وہ ضرور include کر دوں گی ویڈیو کے اندر یا پھر ایسے کہ اگر comments میں ہی میں دے سکتی ہوں گی تو comments میں ہی آپ کو جواب دے دوں گی اچھا ایک تو یہ کہ دروشریف سوہ لاکھ کے بارے میں questions آتا آئے بہت سارے کہ کون سا دروشریف پڑھیں تو کوئی سا بھی دروشریف جو آپ کو easy لگتا ہو وہ آپ choose کر سکتے ہیں اور آپ وہ پڑھنا شروع کر سکتے ہیں اور ایک کسی نے پوچھا تھا کہ انہوں نے نیت کی تھی کہ وہ سوہ لاکھ دفعہ جو وہ درودِ ابراہیمی ہی پڑھیں گی لیکن اس کے بعد ان کو بہت مشکل لگ رہا ہے وہ پڑھنی پا رہی تو میرا ان کے لئے مشورہ ہے کہ آپ please کسی عالم سے پوچھیں کیونکہ میں سب کو یہ سننے کے بعد کہ آپ جو ہے وہ نہیں پڑھ پا رہے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ دروشریف choose کریں تو وہ choose کریں جو آپ کو سب سے آسان لگے اور آپ easily manage کر سکیں اور پھر یہ کہ دروشریف میں specific دروشریف کی نیت نہ کریں بس آپ یہ نیت کریں کہ آپ سوہ لاکھ دروشریف پڑھیں گے اور پھر جونس ابھی آپ کو easy لگے یا آپ change کرنا چاہیں یا آپ دو یا تین سی اے میں پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہوں مطلب سی اے change کر کے finally جو easiest ہو پھر آپ وہ رکھ لیں اور پھر بس اس کو پھر change نہ کریں اور پھر آپ اس کے ساتھ جو ہے اپنے دروشریف کا journey جو ہے وہ start کریں اور پھر جتنا زیادہ جو ہے وہ آپ ایک ہی دروشریف کو پڑھتے چلے جائیں گے نا تو اتنا ہی زیادہ اس دروشریف کے اثرار جو ہیں وہ آپ کے اوپر کھلتے چلے جائیں گے پھر ایک اور question جو کہ بہت زیادہ پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ اگر استغفار پڑھیں تو استغفار کون سا پڑھیں تو استغفار بھی ہے کہ even صرف آپ استغفراللہ استغفراللہ بھی کہتے رہتے ہیں تو وہ بھی کافی ہے لیکن اس کے اندر استغفار جو اس کے بھی بہت سیکھیں آپ کو جون سا آسان لگتا ہے بس آپ وہ پڑھیں لیکن استغفار کرتے ہوئے یہ ہے کہ آپ کی نیت ہو کہ آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے آپ اس ساری جو گناہ غلطیاں کی ہیں آپ ان کو ذہن میں رکھیں رب تعالیٰ سے بہت گڑ گڑا کے بہت خوشو کے ساتھ جب معافی مانگیں گے تو مین مقصد ہے کہ آپ استغفار کی کاؤنٹ پورا نہ کریں بلکہ استغفار پڑھتے وقت آپ اپنی ساری غلطیوں کو جو جون سی بھی چیزیں جو آپ سے ایسی ہوئیں جو کہ رب تعالیٰ کی نرازگی کا سبب بن سکتی ہیں آپ ان سب چیزوں کی معافی مانگتے چلے جائیں کوئی ایسی چیز ہوئی ہو جو کسی بندے کے ساتھ کوئی معاملہ ہو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہو کوئی عبادات میں کوئی کمی کو تائی ہوئی ہو غرض کے اپنی چیزوں کو یاد کر کر کے رب تعالیٰ سے آپ معافی مانگتے جائیں آپ استغفار پڑھتے چلے جائیں اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ استغفار سے رب تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کی مشکلات کو ایسی جگہ سے جو ہے وہ حل کرے گا جہاں سے کہ آپ کا گمان بھی نہیں جا سکتا رب تعالیٰ جو ہے آپ کے لئے نہریں بہا دے گا آپ کے رسک میں اضافہ ہوگا اور رسک میں ہر چیز ہے رسک میں صرف روپیہ پیسہ نہیں رسک میں آپ کی خوشیاں ہیں رسک میں آپ کی اپرچونٹیز ہیں رسک میں جو ہے وہ آپ کے بہت اچھے ریلیشنشپس ہیں رسک میں جو ہے وہ آپ کا سکھ سکون آپ کی خوشیاں آپ کی آسانیاں غرض کے ہر وہ چیز جو کہ آپ کی لائف کو سسٹین کرنے کے لئے ضروری ہے وہ سب رسک ہے اور یہ رسک جب آپ استغفار پڑھیں گے تو یہ آپ کو ملے گا اور جتنا زیادہ پڑھتے چلے جائیں گے اتنا بڑھتا بھی چلا جائے گا استغفار کے اوپر جو ہے میں سے ایک بھائی نے شیئر کیا کہ ان کی وائف جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی اور سیکنڈ ڈیلیوری کے لئے جو ہے وہ جا رہی تھی کہتے ہیں کہ ہاسپٹل ایکسپینسز پورے کرنے کے لئے جو ہے نا وہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے پاس جو ہے وہ پیسے پورے نہیں ہو پائیں گے اور کہتے ہیں کہ اوورال میں جب اپنی سیچویشن دیکھ رہا تھا تو مجھے خاصی کمی لگ رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سیچویشن میں مینج نہیں کر سکوں گا کہتے ہیں کہ استغفار پڑھنا شروع کیا اور بہت زیادہ پڑھنا شروع کیا اور کہتے ہیں کہ نا چلتے پڑھتے بھی پڑھا اور کہتے ہیں سیون تھاوزن ٹائمز کا جو ٹارگٹ تھا وہ رکھ کے بھی پڑھا کہتے ہیں دو سے تین ہفتے لگے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے ایسا زبردست انتظام ہوا کہ ہسپیٹل کے ایکسپینسز بھی پورے ہو گئے اور نئے بیبی کے آنے کے اوپر جون جون سے اور اخراجات بھی تھے ان سب کا انتظام جو تھا وہ استغفار پڑھنے سے جو رب تعالیٰ نے بہت زبردستہ کر دیا پھر استغفار کے حوالے سے ہی ایک اور سسٹر نے شیئر کیا کہ وہ داکٹر کے پاس گئی تو داکٹر نے بتایا کہ کچھ ان کا ہارٹ کا پرابلم ہے اور میں بھی جائے وہ ان کو ہارٹ سرجری کے لیے جانا پڑے کہتی ہیں کہ ابھی میں یہ سوچ سوچ کے ڈر رہی تھی کہ سرجری اور ایکسپینسز اور وہ تکلیف کہتی ہیں وہ ساری پاتیں سن کے میں بہت پریشان تھی کہتی ہیں کہ وہ آفس گئی تو آفس میں جائے وہ ان کے کالیگ ان کو ملے کچھ عرصے کے بعد تو کہتی ہیں کہ جب ان سے باتچیت ہونا شروع ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ پھر ان کو بھی جائے وہ کچھ عرصہ پہلے جائے وہ ہارٹ کا ہی پرابلم تھا اور ڈاکٹر نے جائے وہ سرجری کا بولا کہتے ہیں یہ سن کے میں بہت پریشان ہوا اور میں نے جو نا پھر یہ کیا کہ میں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار 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 کہتے ہیں کہ استغفار کی کسرت کر دی اور یہ تھا کہ پھر استغفار سے ربطالہ کہتا ہے کہ مشکل میں سے وہاں سے نکالتا ہے جہاں سے کہ ربطالہ ہی دے سکتا ہے بندے کا گمان نہیں پہنچ سکتا وہاں تک کہتے ہیں کہ جب ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ کارڈیک پرابلم میں اور ان کو جو ہے وہ سرجری کے لیے جانا پڑے گا تو کہتے ہیں کہ دروشری پڑھتے رہے اور سانسات بہت استغفار کی کسرت کی کہتے ہیں پھر فانلی وہ دن آ گیا کہ جس دن جو ہے وہ ان کی سرجری تھی اور سرجری سے پہلے ایسا تھا کہ ان کے جب ٹیسٹ وغیرہ سب ہونے شروع ہوئے تو کہتے ہیں بس ڈاکٹر حیران ہوئے جا رہے تھے اور ایک کے بعد دوسرا ٹیسٹ ایک کے بعد دوسرا ٹیسٹ کہتے ہیں کرتے کرتے پھر فانلی جو ہے وہ ڈاکٹر نے ان کو بلایا اور ان کے ساتھ ڈسکاس کیا اور کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی تو ریپورٹس میں بیماری ہے ہی نہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم کمپیر کر رہے ہیں تو ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم سے غلطی نہیں ہوئی لیکن آپ کی بیماری جو ہے وہ اتنے عرصے میں صحیح ہو چکی ہے اور آپ کو کسی سرجری کی ضرورت نہیں ہے کہتی ہے کہ یہ جو بہن قصہ سنا رہی اپنا کہتی ہے کہ میرے ان کالیگ نے بولا کہ میرے استغفار کا موجزہ دیکھا کہ جب میں سرجری کے لیے پہنچا تو ڈاکٹر کو بیماری نہیں ملی میرے جسم میں یہ سسٹر کہتی ہے کہ جب میں نے اپنے کالیگ کی یہ بات سنی تو میں نے سوچا کہ یہ رب تالہ کی طرح سے رہنمائی ہے کہ مجھے بھی جو ہے نا اپنی بیماری کے لیے استغفار پڑھنا چاہیے کہتی ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے نا وہ استغفار پڑھنا شروع کر دیا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر سانس کے ساتھ اور یہ سسٹر جون سے استغفار پڑھ رہی تھی ہم شور کہ یہ بہت سارے لوگوں کا کوئسٹن آئے گا کہ کون سا پڑھاتے انہوں نے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ میں ویڈیو کے انڈ میں یا بگننگ میں کہیں پر بھی جہاں پہ استغفار دسپلے ہو رہا ہوگا تو وہ یہی والا استغفار ہوگا جو کہ یہ سسٹر کرتی رہیں کہتی ہے کہ استغفار انہوں نے اتنا زیادہ پڑھا کہ کہتی ہے کہ جب آپریشن ٹیبل پہ پہنچیں اور ان کو انیستیزیا دیا جا رہا تھا تو کہتی ہے کہ اس ٹائم بھی جو نا چونکہ یہ استغفار پڑھ نہیں تھی تو کہتی ہے کہ مجھے آپریشن کے دوران بھی مجھے اس طرح لگتا تھا کہ جیسے مجھے میں اتنی کانشس ہوں کہ میرا دل جو نا وہ اب استغفار پڑھا جب میری زبان نہیں پڑھ رہی اور کہتی ہے میں اس کو موجزہ ہی کہوں گی کہ میں مجھے بے ہوش ہونا چاہے لیکن میں اتنی کانشس تھی کہ میں اپنے دل کی وہ آواز سن سکتی تھی کہ جس سے کہ میری زبان رک گئی تھی لیکن میرا دل استغفار پڑھ رہا تھا اور تروراوٹ جو پروسیجر کا ٹائم تھا اس میں 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 نے محسوس کیا کہ میرا دل وہ استغفار پڑھتا رہا اور خیر خیریت سے جو نا کہتی ہے کہ میں اس سرجری سے جو ہے وہ واپس آئی اور کہتی ہے کہ میں نے یہ استغفار کا موجزہ دیکھا کہ سرجری جو تھی وہ بہت سیریس ہونی تھی لیکن کرتے کرتے اللہ تعالی نے اس بیماری کو ہی شرنک کر دیا تھا اور جتنی سیریسنس پہلے تھی وہ سیریسنس بہت کم ہو گئی کہتی ہے جب میں ہوش میں آئی تو میں بہت اچھے سے ریکال کر سکتی تھی کہ میرا دل اس سارے عرصے میں جو ہے وہ استغفار پڑھتا رہے اور کہتی کہ میں اس قیفیت کو ایک موجزہ ہی کہوں گے استغفار کا کہ رب تعالی نے اس ٹائم پہ جب میرے سینسز کو جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے تھا تب بھی میرے سینسز اس استغفار کو سن رہے تھے جو میرا دل اس ٹائم پہ کر رہا تھا جب سرجری ہو رہی تھی کہتی جب یہ ہوش میں آئی تو انہوں نے پھر نرس کو بھی بتایا اور نرس کو بولا کہ یہ والا استغفار تم بہت زیادہ پڑھنا اور انشاءاللہ تم دیکھنا کہ رب تعالی تمہارے سارے مسائل حل کر دے گا آپ میں سے کوئی بھی جو ہے وہ کسی بھی طرح کی مشکل میں ہے پریشانی میں ہے کوئی رکاوٹیں محسوس ہوتی ہیں تو آپ دروش شریف اور استغفار پڑھیں اور خوب یقین کے ساتھ خوب خوشو خضو کے ساتھ پڑھیں اور جو دعائیں رب تعالیٰ پہ بھرپور توقع اور یقین کے ساتھ مانگی جاتی ہیں ان کے ساتھ رب تعالیٰ کی غیبی مدد ضرور آتی ہے لیکن جتنا آپ رب تعالیٰ کے بندوں کی طرف پلٹیں گے اور لوگوں سے کہتے رہیں گے کہ یہ دعا کر دے یا وہ دعا کر دے اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ غیر اللہ کے اسباب اختیار کرنے پہ آپ کے کاموں میں ڈلے اور رکاوٹ آئے گی تو آج سے آپ نے استغفار پڑھنا ہے اپنے سارے گناہوں کو یاد کر کے اور خوب خوب رب تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے اور پھر دیکھیں کہ آپ کے لئے کیسے کیسے کامیابیوں کے دروازے جو ہیں وہ نہیں رب تعالیٰ کھولتا انشاءاللہ